چڑی بوٹی رسینڈ سنگھ میں آپ سبی دوستوں کا سواگت ہے جی اور یہ ویڈیو ہے نا یہ ہے دردوں کے سباندھ میں ویڈیو ہے جو ہم نے پہلے لیسن میں بنائی تھی سنگرف وہ والی سنگرف یہاں بھی استعمال کرنی ہے اب دوسری قرآن میں آ رہی ہے وہی سنگرف ٹھیک ہے جی اور یہ جو جوگ ہے یہ جوڑوں کی جو سوجس ہے اس پہ بھی کام کرے گا کمر میں درد ہے اس پہ بھی کام کرے گا گھٹیا ہے اس پہ بھی کام کرے گا یہ ٹھیک ہے جی اس میں کرنا کیا ہے آپ نے اس کے لیے آپ نے ایک تولہ سنگرف لینی ہے جو لیسن کے رس میں پکائی گئی ہے جی اور ایک تولہ سونٹھ لینی ہے ایک تولہ کالی مرچ لینی ہے سوری کالی مرچ ہے جو دو تولے لینی ہے مگھاں جسے پپلی بھی بولتے ہیں دو تولہ لینی ہے جی سد کی ہوئی گندک لینی ہے جی نو گرام اکر کرا لینا ہے جی نو گرام دھتورے کے بیج ہیں جو اس کو سد کر کے ڈالنا ہے جی نو گرام سد مٹھا تیلیا لینا ہے جی نو گرام ان سبھی چیزوں کو ادرک کے رس میں کھرل کریں گولی کالے چنے کے برابر کے حساب سے بنانی ہے اس سے کمردار دہو ہٹے گا جی اور گھٹیا بستر جوڑوں کے درد جو آدمی بستر پر لیٹا ہوگا دردوں کی وجہ سے وہ بھی دو چار دن میں چلنے لگ جائے گا کسی بھی درد کے لیے یہ گولی بڑی جوردست ہے جی جوڑوں کے درد کے لیے تو خاص کر ری کے درد کے لیے پرانی دردوں کے لیے صبح دپیر سام ایک ایک گولی چائے کے ساتھ لینی ہے جی ہو سکے تو چائے میں ایک چمچ دیسی گھیو کا ڈال کر بھی لیں پھر گولی لیں نوٹ کریں جی اس میں جو تیلیا ہے مٹھا تیلیا اس کو سد کیسے کرنا ہے جی باقی ایٹم تو آپ سبھی کر لگے اس میں جو ڈینجرس ایٹم ہے زیادہ وہ ہے جی سد مٹھا تیلیا مٹھا تیلیا ایک تولہ لینا ہے جی پہلے باجن کریں پھر ایک لیٹر دودھ میں پکائیں جدو دودھ پکتے پکتے ایک پائیا جانی کہ ڈھائی سو گرام کے قریب رہ جائے تو اس کو وہاں سے نکال لو پانی سے دھو کے خوش کر لیں پھر اس کو اس دبائی میں جوج کرنا ہے جی اسی طریقے سے آپ سات آٹھ مرتبہ گندک کو بھی پنگلا کر آگ پہ گلا کر اس کو دودھ میں ڈالیں پھر نکالیں پھر ڈالیں اسی طرح سات بار ڈالیں گے تو گندک بھی آپ کی ساف ہو جائے گی اور یہ گھٹنوں کے لیے بہت عالی قسم کی دوا ہے جی جو بھی بیجن دوست مطر سے فیدہ لینا چاہتا ہے جی وہ بنائیں باسس میں جہی ہے جی سنگرف کو آپ کو آپ نے لسن کے نگدے میں پکانا ہے جی تو یہ نسکہ مکمل ہے جی سکریہ جی ست شریعہ کام